تو گائز یہاں پہ ابھی مائیکل ایلکس کا ویٹ کر رہا وہ ابھی آتا ہی ہوگا وہ آئے گا تو آپ کو ایک خوش کبری دیں گے اور گائز ابھی آج یہ مسئلہ ہے کہ مائیکل اپنی جو پریزینٹ کی چہرہ اس کو چھوڑا ہے کیونکہ مائیکل کو ایک بہت بڑا گینگسٹر بن ہے اس وجہ سے اس کو اس شہر کا جو پریزینٹ ہے وہ بننے نہیں دیا جائے گا مطلب بننے نہیں دیا جائے گا خود بخود ہی اس کو چھوڑا تو ابھی یہاں پہ مجھے میرے گار نے بتایا کہ ایلکس باہر آ چکا ہے اور گائز وہ اسی کار میں آیا جو ہم نے اس کو گفٹ کی تھی تو یہاں پہ ایلکس کو ہم نے بتایا تھا کہ ہم تمہیں کوئی سرپرائز دیں گے تو گائز میں اس کو تو لے لی اپنے ساتھ اور ابھی اس کی سیکیورٹی بہت ہی ضروری ہے کیونکہ یہ نیا پریزینٹ ہے اس شہر کا تو ابھی یہاں سے جلدی سے گاڑی کے اندر بٹھاتے ہیں اس کو اور یہاں سے سی مینیجر کے پاس جائیں گے جو مائیکل کا مینیجر ہے وہ ہی اس کو سائی ڈیٹیلز وغیرہ سالہ کچھ بتایا گا تو ابھی میرے پاس اس کی اتھورٹی ہے کہ میں اس کی سیکیورٹی مطلب پریزینٹ کی سیکیورٹی کو یوز کر سکتا ہوں تو میرے پاس ابھی یہ گاڑی میں اس کو چلا سکتا ہوں تو یہ گاڑی میں گائز اسی لیے لے کے جا رہا ہوں کیونکہ یہ بوم پروف گاڑی ہے اور مجھے ایلکس کی بھی سیکیورٹی کا خیال لکھنا ہے اور اپنی بھی تو یہاں سے ایک گ سارے کام سنبھالتا تھا جب مائیکل پریزینٹ تھا تو اب آنے والے وقت میں سیدھا ایک ایلکس بنے گا پریزینٹ تو اسی وجہ سے وہ اس کے کام ہینڈل کرے گا اور سارا کچھ اس کو بتایا گا تو ہمیں جلدی سے جانا تو یہاں سے گاڑی کو بگاتے ہیں لیکن یہاں پہ پریزینٹ ہاؤس کی وجہ سے کافی زیادہ سیکیورٹی ہے تو یہاں پہ تو تیز بگا نہیں سکتے تھے تو ابھی جلدی سے گائز مجھے پہنچنا اور یہاں سے بہت ہی قریب ہے وہ مینیجر وہاں پہ آ چکا ہے تو میں نے بتایا تھا کہ تم ایک سائیڈ پر آنا جہاں پہ تم ایلکس کو آرام سے سارا کچھ بتا سکو تو شاید یہ بھی ابھی ہمارے ساتھ ہی جائے جو مینیجر اور وہ سامنے بلیک گاڑی کے اندر مینیجر ہی ہوگا تو یہاں سے پانی یہ اس ندی سے ہمیں دوسری سائیڈ پر نکلنا پڑے گا تو یہ گاڑی میں بہت ہی پاور ہے تو یہ آرام سے اس کو پار کر لیا اس نے تو جلدی سے اترتے ہیں اور مینیجر سے بات کرتے ہیں کہ اب تم نے میرا نہیں اس کا خیال رکھنا ہے تو تو گائز یہ مینیجر اب ایلکس کا خاص طور پر خیال بھی رکھے گا اور اس کے ساری چیزیں بھی اس کی ہینڈل کرے گا تو یہاں سے بھی چلتے ہیں اور وہ جو گاڑی ہے نا ہماری وہ خود ہی ہمارا جو گاڑ ہے نا وہ لے آگا اور گائز یہ دیکھو اس پولٹ پروف گاڑ ہے تو ابھی مجھے ایلکس اور مینیجر کو لے کے جانا پڑے گا اور جو ہماری پریزیڈنٹ والی گاڑ ہے وہ جو دوسری گاڑ ہے نا مینیجر کی وہ خود ہی وہ لے جائے گا جو سکیور چاہیے کیونکہ میں نے آج اس لینڈ پہ جانا ہے جس پہ ہم نے بلاس گینگ کا خاتمہ کیا تھا تو ہمیں اس پہ جانے کے لیے اس سے اجازت لینے پڑے گی کیونکہ اسی کے پاس ائر پلین ہے میرے پاس ابھی تک کوئی بھی ائر پلین نہیں ہے تو گائز میں اس کے جو اس کا گھر ہے وہاں پہ تو آ چکا ہوں اب اندر جا کے دیکھتے ہیں وہ یہاں پہ پائلٹ ہے کے نہیں وہ خود بھی پائلٹ ہے تو یہاں سے بھی جلدی سے اندر چلتے ہیں اور یہاں پہ میں ان دونوں کو تو اپنے ساتھ نہیں لے کے ج ہوں گا ان کو باہری گاڑی میں ہی بیٹھنے کا کھوں گا تو ابھی اترتے ہیں یہ بھی گائز اتر گئے تھے ان کو میں نے کہا تم لوگ گاڑی کے اندر بیٹھو تو میں ابھی آتا ہوں تو میں جلدی سے اندر چلتے ہیں اس گھر کے اندر اور جا کے پائلٹ سے ملتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا جو ائر پلین ہے وہ کدھر ہے اور کیا ہم اسے لے کے جا سکتے ہیں کہ نہیں تو گائز وہ سامنے پائلٹ ہی کھڑا ہوا ہے تو جا کے اس سے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے ابھی اس سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کیا کہتا ہے یار یہ تو گائز اس نے مجھے کہا دیا ہے کہ یا تم جا کے سارا کچھ مطلب جو جو وہاں پہ ائر پلین کھڑا ہو تم وہ لے کے جا سکتے ہو اس نے اپنے وہاں پہ جو بھی جتنے بھی پائلٹ سے ہم کو میسج کر دیا ہے کہ مایکل ائر پورٹ پہ جب بھی آئے تو جو بھی ائر پلین لے کے جانا چاہے یہ لے کے جا سکتا ہے تو ابھی گائز یہاں سے جلدی سے چلتے ہیں اور ان دونوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں گے کیونکہ ان دون دنوں کی سکیورٹی کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا تو ابھی یہاں سے جلدی سے ارے گائز یہ کیا ہے ایک طرف گاڑی بلاسٹ ہو گئی اور اس میں ہمارا گاڑ بھی تھا اور ان دونوں کو بھی آئی تنگ چوٹ بغیرہ لگیا اور یہ بے ہوش وغیرہ ہو گیا پتہ نہیں اب یہ بے ہوش ہوئے ہیں یہ کیا ہوئے ہیں تو یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ کس نے کروایا ہے اور یہ بھاگ رہا ہے شاید اسی بندے نے کرایا اور گائز یہ مجلع کر رہا ہے کہ بلاسٹ گینگ کا ہی کام ہے میں آپ آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ اب بھی ہمارے پیچھے ہی پڑی ہوئی ہے کیونکہ ہم نے ان کے لینڈ پر قبضہ کیا تو یہاں پہ میں نے ان دونوں کو تو مار دیا اس کے علاوہ تو یہاں پہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اور ایمبولنس والے بھی آتے ہی ہوں گے آس پاس ہی تھے تو ابھی جلدی جا کے نیچے دیکھتے ہیں ایمبولنس والے آئے کی نہیں کیونکہ ان دونوں کی جو جان ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے اس وقت تو ان دونوں کو بچانا اب ہمارے ہاتھ میں ہی ہے تو ابھی گائز یہ نی ایمبولنس آ چکی تھی ان کے بندے پتا نہیں کیتے ہیں لیکن ہم ان کا انتظار نہیں کریں گے ابھی جلدی سے لے کے اسی چیز کو لے کے نکلتے ہیں یہاں سے اور ان کو لے کے جاتے ہیں ہوسپیٹل ان کو ایڈمنٹ کرواتے ہیں یا ڈاکٹر کو یہ بھی کہنا پڑے گا ان کو کسی بھی صورت میں بچانا ہے کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بندے ہیں دونوں تو گائز ان کو جلدی سے گھاڑے کی اندر ڈالنا ہے اور ان کو لے کے ہوسپیٹل نکلنا ہے یا مجھے اب بالاس گیم پر بہ ہوتی زیادہ غصہ آ رہا ہے تو ابھی ہم ان کو وہاں پہ ڈروپ کر کے سیدھا بلاس گین کے خود پہ جائیں گے ان کی ایسی گھٹ ایسی کر کے آئیں گے تو ابھی یہاں سے جلدی سے نکلتے ہیں یا یہاں پہ تھوڑا سا دور ہی ہے ہوسپیٹل پر میں ایمبولنس کو تیز ہی بھگاؤں گا کیونکہ سارے کے سارے اس کا سائرن بھی میں نے اون کر دیا اور سبی کے سبی مجھے خود بخود رستہ دیں گے تو ابھی جلدی سے میں پہلے اے وہ ہوسپیٹل پہنچوں تو گائ میں اب تھوڑی سی ٹینشن سے پھارا ہوں لیکن جو گصہ تھا وہ ابھی وہی پہیا تو ہم یہاں پہ مائیکل کے گھر آیا سیدھا یہاں سے ہم نے اب گاڑی لینی ہے ایک اپنی جو ہماری یہاں پہ جی ویگن کھڑی ہے وہ اس لیے لینی ہے کیونکہ وہ ہماری تھوڑی سی اس ایمبولنس سے تو اچھی ہے نا ہم نے جانا ہے والاز گین کے ہوت پہ اور وہاں پہ جا کے کچھ بھی ہو سکتا تو اس وجہ سے میں سیدھا ابھی پہلے اپنے گھر آیا ہوں یہاں سے ہم جی و ہوت پہ جائیں گے اگر انہوں نے ہم پہ وہ فائرنگ کی تو اس کا مطلب کہ وہ ہی لوگ تھے جنہوں نے ابھی ہم پہ بلاس کروایا تھا لیکن میں ان کو چھوڑوں گا نہیں تو ابھی یہاں سے ہمیں سیدھا بلاس گین کے ہوت پہ جانا اور اتنی زیادہ دور نہیں ہے بلاس گین کا ہوت یہاں پہ پاس ہے اسی ٹاؤن کے اندر یہاں تو مجھے جلدی سے بھگا کے جانا ہے ان کے پاس اور جا کے ان کے بندوں کو مار دینا جتنے بھی ہوں گے تو جب یہاں سے نکلتے ہیں اور میں نے اپنی گند بھی ساری اس گھاڑی کے اندر پہلے ہی رکھی ہوئی تھی تو جلدی سے وہاں پہ جا کے آپ کو وہاں پہ جا کے ملتا ہوں اور اس کے بعد ہمیں لینڈ پر بھی جانا ہے لیکن پہلے ہم یہ والا کام ختم کریں گے تو تک جائیں گے نہیں تو یہ بلاس گین کے میمبر اور بہت زیادہ دکت ہمارے لیے متخڑی کر دیں گے اگر ہم نے ان سے ٹائم سے بدلہ نہ لیا تو ابھی یہاں سے یہ سامنے بلاس اور یہ دیکھو یار انہوں نے میرے آتے ساتھ ہی فائرنگ کرنا شروع کر دیا تو گائز مجھے ا اپنے ایک گھن کو نکالنا پڑے گا جس کے جو بہت ہی تیز سے اس کے ایموے بہت ہی تیزی سے نکلتے ہیں ان کو ایک ہی مجھے میں اگر ایک ہی کلک کروں تو کتنے زیادہ ہی اس میں سے ایموے نکلاتے ہیں یہاں پہ تقریبا میں نے کتنے ہی لوگوں کو گائز مار دیا پندرہ بیس لوگوں کو تو ایک ہی جڑکے میں میں نے اڑا دیا میں اتنی پاور تھی اس گھن کے اندر تو ابھی دیکھتے ہیں آ رہے یہ دیکھو کسٹان چھپ چھپ کر مار رہے ہیں اور یہ سب گھروں سے بار بار نکل رہے ہیں تو مجھے ابھی تھوڑا دیان بھی رکھنا پڑے گا کہ کوئی پیچھے سے آ کے مائکل کو نہ مار رہے کیونکہ مائکل کے بعد اتنا زیادہ والا جو آرمیں اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہیں تو یہاں پہ مجھے گاڑی ان کی یہ جتنی گاڑیاں نا مجھے ان کو بھی بلاس کرنا پڑے گا تاکہ جو ان کا ہیڈ ہے نا اس کو تھوڑی سی تو دکت ہونا ہم اس کو بھی گائز ماریں گے لیکن ابھی اس سے پنگا نہیں لیں گے کیونکہ ٹری اور فرینکلن یہاں پہ نہیں ہے وہ اسی لینڈ پہ ہیں تو ہم انہیں ہی لے کے جائیں گے اور ان کے ساتھ کوئی پلان بنا کے ان پر پروپر طریقے سے ان کا خاتمہ کریں گے تو گائز یہاں پہ پہ پہلے میں ان کی ساری کی ساری گاڑیوں اڑاؤں گا تاکہ یہ میرے پیچھے نہ آئیں کوئی بھی اگر کوئی گھر سے بھی نکلتا ہے تو کوئی پیچھے سے نہ ہے تو گائز میں ایک کے کر کے تقریبا یہ دیکھو ایک کے کر کے نہیں ایک شورڈ میں ہی تقریبا آدھی گاڑیاں اڑ گ تو گائز یہاں پہ جلدی سے مجھے اپنی جی ویگل لے کے ائرپورٹ پر جانا پڑے گا اور میں وہاں پہ اب جاتا ہوں اور وہاں پہ جا کے مجھے ائرپلین لینا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کون سا ائرپلین اس ٹم موجود ہے کیونکہ اس پائلٹ نے تو ہمیں اجازت دیا کہ کوئی بھی تم لے کے جا سکتے ہو اس کا منطقہ کوئی نہ کوئی تو وہاں پہ کھڑا ہی ہوگا تو گائز سیدھا اب چلتے ہیں ائرپورٹ کی طرف اور وہاں پہ جا کے اس ائر اور ٹریور دونوں ہی رہ رہے ہیں اور ان کی شادی بھی ہونے والی ہے دونوں وہیں پہ اپنا گھر بنائیں گے تو لیکن اب بھی گائز میں ائرپورٹ پر آ چکا ہوں اور یہاں پہ یہ والا وائٹ والا جو پلین تھا یہ بلکل فریضہ پائلٹ نے مجھے کہا تھا یہ تم لے کے جا سکتے ہو یہ فلائرز اس کا نیم ہے اور یہاں سے جلدی سے میں اس کو لے کے اڑتا ہوں پہلے مجھے یہاں سے اس کو تھوڑا دھیان سے نکالنا پڑے گا تو گائز یہاں میں میں نے اس کو ٹیک آف تو کر لیا تھا مجھے امید نہیں تھی کہ میں اس کو اڑا پاؤں گا لیکن میں نے اس کو اڑا ہی لیا کیونکہ کافی ٹائم سے مائیکل کے پاس کوئی بھی ائرپورٹ نہیں ہے اس وجہ سے مجھے چلانے میں تھوڑی دکت ہوئی تو گائز ہم اس لینڈ پر آ چکے ہیں اور یہاں پہ مجھے اس کو بڑے دھیان سے ہی مطلب کہ لینڈ کرنا پڑا کیونکہ یہ بہت ہی عرصے بعد میں یہ چلا رہا ہوں اور مائیک اور فرنکلن اور ٹریور بھی یہی پہ کہیں ہوں گے اور گائز میں آپ کو سیدھا اس جگہ پہ لے کے جاؤں گا اس گھر کے اندر جو میں نے ان کو بنوانے کے لیے کہا تھا ہم نے لازٹ ٹائم میں جب یہاں پہ آیا تھا تو میں نے ٹریور اور فرنکلن کو کہہ دیا تھا کہ یہاں پہ میرا ایک گھر بناو اور دیکھتے ہیں کہ وہ انہوں نے بنوانے کے نہیں اور ان کو میں نے جگہ بھی بتائی دی کہ اس جگہ پہ بنانا ہے اور گائز یہ کوئی چھوٹا سا لینڈ نہیں ہے یہ بہت ہی سائٹ پہ آ گیا تو گائز یہاں سے بلکل سیدھا جانا اور یہ ہے گائز وہ گھر اور یہاں پہ میں نے ایک بہت ہی پیاری گاڑی بھی لے کے رکھی لا کے رکھتی ہوئی تھی جو گائز یہ ہے گھر جو ہم نے بنوانا ہے آپ کو کیسا لگا مجھے کومنٹ سیشن میں لازمی بتائیے اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور آنے والی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ